اگر آپ بھی فوری طور پر اپنے چہرے پر گلو لانا چاہتے ہیں گرمی کے موسم میں آپ اپنے چہرے کی رنگت سے پریشان ہیں تو یہ ٹو سٹیپ فیشل ہے جو آپ کے چہرے کی رنگت کو نکھارنے میں آپ کی ہیلپ کرے گا اس کے علاوہ اپنی رنگت کو نکھارنا چاہتے ہیں تو بہت ہی خوبصورت اور مزیدار چیز میرے ہاتھ میں موجود ہے جو سب ہی جانتے ہیں اور سب کو بہت پسند ہے تو چلتے ہیں آج کی سپیشل ریمیڈی کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے جیسے کہ گرمی کا موسم آتا ہے گرمی کے موسم میں بہت ساری پرابلمز کے ساتھ ایک مزیدار چیز بھی آتی ہے وہ ہے یہ مینگو یہ ایسا پھل ہے جو بچے بڑے سب کو بہت پسند آتا ہے اس کے ذریعے آج میں آپ کو ایسا فیشل ٹو سٹیپ فیشل بتاؤں گی ملے گا آپ کو صرف دو سٹیپیں اس کے مینگو جو ہے اس میں ویٹامین اے ویٹامین سی ویٹامین ای ویٹامین کے انفیکٹ ویٹامین جی بھی پایا جاتا ہے اس میں بہت سارے فائبر ویٹامینز اور منرلز پایا جاتے ہیں جو سکن کو ہیلتی بناتے ہیں تو آج اس کے سریعے ہی ہم اپنی سکن کو خوبصورت اور گورا بنائیں گے تو سٹارٹ کر لیتے ہیں آج کی سپیشل ریمیڈی چینل پر نئے ہیں پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کرنے کے بعد پہلے ایکون کے بٹن کو دپا دیں یہ دیکھیں میں نے نہ مینگو کا پلب نکال کے رکھ لیا ہے مینگو کا جو جوس ہے یہ یہ سارا میں نے چھلکا ریموو کر کے نہ نکال لیا ہے تقریباً ہاف مینگو ہمیں چاہیے تو کلنزنگ کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے چاہیے تھوڑا سا یہ مینگو کا پلب تقریباً دو چمچ کے قریب میں اس میں لے لوں گی اس میں ڈال دیں گے تھوڑا سا دودھ تقریباً دو چمچ کے قریب ہی میں اس میں دودھ ڈال دوں گی اور میں اس میں ڈالوں گی ہاف لیمن کا رس یہ ہمارا پیسٹ کلنزر جو ہے نا بن کر ریڈی ہو گیا ہے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے سب سے پہلے سٹیپ میں ہم کریں گے اس کی کلنزنگ اچھی طرح سے اپنے فیس پر اسے لگا لیں گے میں ہی اپنے ہم پر لگا کر آپ کو دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں بہت اچھا کلنزر ہے یہ آپ جب اس سے کلنزنگ کریں گی نا تو آپ خود کہیں گے کہ آپ کی سکن کتنی سوفٹ کتنی سمودھ ہونے لگ گئی ہے یہ اچھی طرح سے آپ کی ڈرت اور میل کو نکالے گا لیمن اور دودھ ہے نا یہ بہت اچھی چیز ہے مینگو میں بھی ویٹامین سی پایا جاتا ہے جو آپ کی سکن کو وائٹ اور برائٹ بناتا ہے تقریباً دو سے تین نہیں کرنا ٹیشو سے ساف کر لینا ہے اب ہم چلتے ہیں فیس پیک کی طرف فیس پیک کیسے بنانا ہے آپ گلو چیک کریں فرسٹ کلنزنگ سے فرسٹ ٹیپ سے ہی اتنا اچھا گلو آیا نا اتنی ڈرت میل کو چیل جو گرمی کی وجہ سے دھوپ کی وجہ سے آپ کی سکن کی رنگت خراب ہو گئی تھی نا وہ کتنی اچھی نیٹ اور کلین ہو گئی ہے فرسٹ ٹیپ سے ہی جب آپ دیکھیں گے نا یوز کریں گے تو خود آپ کو ریزلٹ نظر آئے گا اب چلتے ہیں سیکنڈ سٹیپ کی طرف یہ جو باقی کا بچ گیا تھا اچھا مجھے پتہ ہے ویڈیو آپ کو بہت پسند آنے والی ہے کیونکہ اس کا ریزلٹ آپ کو بہت اچھا ملنے والا ہے تو ابھی سے ویڈیو کو لائک کر دیں کیونکہ گرمی کا سیزن ہے اور مینگو تو سب کے گھر میں آتے ہیں اب میں اس میں ڈالا ہے ایک چمچ بیسن اب ہم اس کا فیس پیک بنالیں گے باقی کا جو لیمن بچ گیا تھا وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے لیمن کے بیچ نکال لیں گے میں بیچ نکال رہی تھی یہ دیکھیں یہ آپ کی سکن کو وائٹ فیر اور زبرتر سا گلو دینے کے لیے ایسا فیشل بنا ہے کہ آپ خود کہیں گے کہ مجھ سے زیادہ حسین کوئی بھی نہیں ہے تو عید بھی آنے والی ہے ہر کوئی چاہتا ہے خوبصورت نظر آئے اسی لئے ابھی سے اسے بنانا شروع کریں اور لگانا شروع کریں ہفتے میں تین بار آپ نے اس فیشل کو لگانا ہے اس کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے بلکہ فائدے ہی فائدے ہیں مینگو جیسے آپ کی ہیلتھ کے لیے ضروری ہے بلکل ویسے ہی آپ کی سکن کی ہیلتھ کو بھی خوبصورت بنائے گا سکن کو بھی ہیلتھی بنائے گا سکن پر نکھار لائے گا اب اس فیس پیک کو لگانے کے لیے آپ چاہے تو برش سے لگا لیں اگر برش سے نہیں لگانا چاہتے تو فنگر کی ہیلت سے لگا لیں میں اپنے ہینڈ پر آپ کو لگا کر دکھا رہی ہوں زبردست نکھا رہے گا آپ خود کہیں گے لگانے کے بعد آپ نے بیس منٹ کے لیے سے اپنے فیس پر ایسے ہی لگا رہنے دینا ہے جب یہ ڈرائے ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ نے بتا کیا کرنا ہے آپ نے لینا ہے روز وارٹر روز وارٹر کیا آپ نے کرنی ہے اپنے فیس پر سپری سپری کرنے کے بعد یہ جو فیس پیک ہے نا تھوڑا گیلا ہو جائے گا آپ نے دوبارہ سے اس کا مساج کرنا ہے مساج کرنے کے بعد آپ نے سمپل پانی سے اپنے فیس کو ووش کر لینا ہے بہت اچھا بہت کمال کا ریزلٹ ملے گا تو یہ دیکھیں فرینڈس میں نے اپنے ہینڈ کو ووش کر لیا ہے اور میری سکن اتنی سوفٹ اور سمودھ ہوگی نا میں خود حیران ہوں جب ہفتے میں تین بار آپ اسے لگائیں گے نا تو آپ کو بہت اچھا ریزلٹ ملے گا تو فرینڈس یہ تھے میری آج کی ریمیڈی امید کرتی ہوں یہ ریمیڈی آپ کے بہت کام آئے گی ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ